جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ جب قربانی ختم ہو جاتی ہے تو ان جانوروں کے ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا قلعہ جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں جس نے دو جانور لینے ہوتے ہیں چار جانور لینے ہوتے ہیں تو قربانی کے فوراں بعد جو ہے وہ جانور لینے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے جانور آپ دوستوں کو تھوڑے سے مہنگے ملتے ہیں پانچ چار آٹھ سے دس ہزار روپے جو ہے ایک جانور کے ریٹ کا فرق پڑ جاتے ہیں انشاءاللہ اکٹھی بھی آپ دوستوں کو فل پیار محبت کر کے جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دوستوں کو امران گوٹ فارم پر آنا پڑے گا تاکہ آپ دوست فیس ٹو فیس جانور دیکھ کر پسند کر کے لے جائیں اگر کوئی بھائی دوست دو جانور لینے چاہتے ہیں تین جانور لینے چاہتے ہیں چار جانور لینے چاہتے ہیں اتنا حد تک تو بہتر ہے کہ آپ دوست کارگو کروا لیں ورنہ اس سے اگر زیادہ پانچ چھ سات آٹھ دس جانور اگر کسی بھائی نے لینے ہوں تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ دوست خود آ جایا کریں تاکہ آپ دوستوں کو خود آنکھ سے دیکھ کر آئیڈیا ہو سکے اور جو بھائی دوست سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جانور جو ہیں وہ بہترین جانور ہیں ایک جانور انشاءاللہ اتنا آپ دوستوں کو چار سے پانچ ہزار روپے نفع انسٹینٹلی دے دے گا آپ پاکستان کی کسی سیٹی میں بھی اس کو سیل کریں گے اور بتاتے چلوں آپ دوستوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے فی میل لے لیے دس گیارہ مہینے کے اور پرائیز جو ہے ان سب جانوروں کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے جو بھائی دوست لینے میں انٹریسٹیڈ ہوں گے ہوفیلی کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ رب راکھا